جہالوی صاحب نے یہاں ارز کروں کہ جہالوی صاحب نے بہانہ کہ امام ابن مہین رحمت اللہ علیہ کی ہی جرہ نکل کی ہے بوسر بن ارطاعت رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کتنا بڑا دھوکہ لوگوں اور کتنا بڑا جھوٹ بولا جہالوی صاحب کہتے ہیں کہ ابن مہین نے فرمایا کہ بوسر بن ارطاعت برا آدمی تھا اور کہتے ہیں یہ بات انہوں نے صحابی کے بارے میں کہی ہے حضرت یا یا ابن مہین رحمت اللہ علیہ فرما دے سمیت یا 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 اکول کانا بوسر بن ارطاعت رضی اللہ عنہ اے سن لو انہوں نے پہرے صحابی کہ بوسر بن ارطاعت برا آدمی تھا اے دعائی خدا دی دماغہ سے کابوس اتار دو کہ فران صحابی انہوں نے ایک چھوٹ دیندہ پٹھا میکا نعوذ باللہ استغفراللہ حالا کہ یایی بن مہین رحمت اللہ تعالی بوسر بن ارطاعت کو صحابی نہیں سمجھتے تھے اسی تحذیب و تحذیب میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جو حوالا جھالوی صاحب دے رہی ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تحذیب و تحذیب میں یہ لکھا ہوا ہے اسی تحذیب و تحذیب میں اسی صفحے پر اپنا حافظ ابن حجر رحمت اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن مہین رحمت اللہ عنہ تھے وہ فرماتے تھے کہ مہدسین بوسر بن ارطاعت رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول ہونے کے منقر تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات سنی ہو اس کا انکار کرتے تھے اور اس کے بارے میں مفصل علماء اہل علم نے لکھا ہے علامہ شکانی رحمت اللہ عنہ کا حوالہ پڑھ کر انہوں نے سرائے علامہ شکانی رحمت اللہ عنہ نے بھی لکھا اختلاف ذکر کیا ہے کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں جیسا کہ یا ابن مہین کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ صحابی نہیں مانتے وہ صحابی نہ مان کر ایک جرہ کر رہے ہیں اور ان روایات کی بنا پر جو ثابت نہیں ہیں میرے چھالوی صاحب نے جو روایات پیش کی ہیں ہم نے بتایا ہے وہ ایک روایت کے بارے میں تو ہم نے کر گیا دوسری روایت آگے آ رہی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں تو یہ جو روایات ثابت نہیں تھی تو ابن مہین رحمہ اللہ سید اللہ مبوسر بن اردار کو صحابی نہیں سمجھتے تھے کتنا روای ایسے ہیں جن کے صحابی اگر صحابی ہونے میں اختلاف ہے تو جو صحابی سمجھتا تھا وہ اسے تو تقریم کرتا تھا جس نے صحابی نہیں سمجھا اس نے جرہ کر دی کہ یہ باتیں ہمیں ہم تک پہنچی ہیں تو یہ تو بری باتیں ہیں حالانکہ ان میں سے بھی کوئی ثابت نہیں جب جھالوی صاحب کو معلوم ہو گیا سندیں ان کے پاس آ گئیں اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ سید اللہ مبوسر بن اردار رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ظلم و ستم واری روایت ثابت نہیں ہے سب جھوٹ کے پلانتے ہیں سب ضعیب روایتے ہیں سب منکر روایتے ہیں کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتا تو اب بھی اگر وہ سید اللہ مبوسر بن اردار رضی اللہ عنہ اوپر اس طرح برجبانی کرے اس طرح جھالوی صاحب نے کی ہے تو پھر وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کیا جواب دینا ہے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہونا ہے اس نے کیا جواب دینا ہے اور کیسے اپنی جانس ہونا نہیں بہت سخت ہے وہ معاملہ اللہ کے لیے آج آپ کے پاس وقت ہے توبہ کر لیں جب حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اسے قبول کر لیں